سار پابلک نے یہی مالب بولا کہ ہاں جی یہ سکول جو ہے اس کے بارے میں مالب گورنمنٹ توجہ دے تو سار توجہ ہی نہیں نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا پکار نیوز میں میں ہوں مینو شرمہ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خاص سمجھ آر پر آج پکار نیوز نے ایک اور سکول کا دورہ کیا سکول کی سب سے ضروری چیز ہے سکول کی عمارت جہاں بیٹھ کر بچے پڑھائی کر سکتے ہیں پرانتو گورنمنٹ پرائیمری سکول شال زون بٹوت کی حالت بہت ہی خراب ہے وہاں سکول کی بیلڈنگ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی سوویدھائیں بھی نہیں ہے سکول میں لگو ایک چالیس بچوں کی سنکھیا ہے پر بچوں کے پڑھنے کے لیے سکول بیلڈنگ نہیں ہے باتھروم نہیں ہے اور نہ ہی کچن شیڈ ہے وہاں کے شکشکوں اور ستھانی لوگوں کے ساتھ بات کرنے پر ان نے بتایا کہ پچھلے دس سالوں سے سکول کی یہی حالات ہے اور کوئی اس بات پر ڈھیان نہیں دے رہا کافی بار سیو رامبن سے بھی اس بارے میں بات کی گئی پرانتو کوئی سمدھان نہیں کیا گیا وہاں کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ دھوپ اور زیادہ بارش کے دنوں میں بچوں کے سکول کی چھٹی کر دی جاتی ہے جس سے بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوتا ہے زیادہ جانکاری کے لیے آئیے دیکھتے ہیں رامبن سے ہمارے سمدھاتا پرویز بٹ کی یہ ریپورٹ سلام علیکم آدھاب ناظرین آپ جوٹ چکے ہیں بکار نیوز کے ساتھ اور میں ہوں پر پرویز بٹ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سجھا ہے میں آپ کو بار بار ایک سکول ایجوکیشن کی جو ناکامیاں دکھا رہا تھا ایجوکیشن دپارمنٹ کی جو ناکامیاں دکھا رہا تھا آج ایک اور اناکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس وقت ایک خندر میں موجود ہوں اس خندر کا نام ہے گورنٹ پرائیمری سکول شاہر اس خندر یہ جو سکول کی جو حالات ہے پچھلے دس سالوں سے جو ایسی ہی ہیں لوگوں کو جو ہے یہاں پر بیوکوب بنایا جاتا ہے اس سکول میں جو تقریباً چالیس بچے پڑھتے ہیں سکول میں پرائیمری سکول میں دو ٹیچر ان کے پاس آویلیبا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیلڈنگ جو ہے ان کے پاس آویلیبا نہیں ہے یہاں کے ٹیچرز کے ساتھ بات کرنے کے بعد پتا چلا کہ ٹیچرز کو اتنی مشکلات آتی کہ ان کو اس سکول میں آنے کا من نہیں کرتا ہے ہرمارسو جیس سے بات کرنے کے بعد پتا چلے کہ کوئی بھی جو ہمارے پابلک سپورٹ نہیں مل رہی ہے پابلک جو ہے بلکل اس کے توجہ نہیں دے رہی ہے کیونکہ ٹیچرز جو ہے گورنمنٹ ایپلائی ہوتا ہے تو اگر زیادہ کچھ بولے گا تو اس کو سسپیٹسن آلڈر ٹائپ ہوتا ہو جاتا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ناکامیاں ہیں وہ پچھلے کئی دن سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہمارے ڈسٹک رامر اور زون بٹوز میں پڑتے ہیں سی او اور زی ڈی او کو پال کرنے کے بعد میسج دینے کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ ہم سے بلکل بات نہیں کرنا چاہتے ہیں پرسو جب ان کو میں نے ایک بار ہمارے لائیو لائنے کی کوشش کیتے ہیں تو انہوں نے کہا تھی کہ مجھے فیور ہے میں بیمار ہوں مجھے میسج کرو آپ ناکامیاں تو دیکھیں سکتے ہیں میرے چاروں طرف سے خندر جو دیکھ سکتے ہیں حالات کیا ہے سکول کی یہاں کے عوام کی ساتھ بات کرنے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ سکول کی جو خستہ آلات ہے وہ دس سالوں سے جو ایسی ہے اور یہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے بچوں کو جو ہے یہاں سے گھر بیش دیا جاتا ہے دوپ زیادہ تیز ہوتی ہے تو بچوں کو گھر بیش دیا جاتا ہے اگر دس دن بارش رہتی تو دس دن سکول بند ہوتا ہے پھر یہ اٹنڈنس یہاں سے کیسے دیتے ہیں آج کل آن لائن سسٹم میں تو آن لائن کو دیکھنے تھے مزید آب ریپورٹ میں دیکھیں کہ سکول کی جو حالات ہے وہ کس کبھی بری حالات ہے بنے رہے ہمارے ساتھ پرویز بارٹ رام بان ماں مجیوسو کیا مشکلات آتی ہے سر بہت مشکلات آتی ہے ہمیں یہاں سر یہاں مالک بلڈنگ دن کے حالات مالک خستہ حالات ہے پھرٹنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے سر بچے کام بٹھائیں گے بارشیں ہوتی ہیں تو بچوں کو چھوٹی کرنی بڑھتی ہے اور زیادہ دوپ ہوتی ہے تو درخت کے نیچے جا کر ہم بارٹ رکھتی ہے لیکن آپ کے جو سیو رامانے ان کے طرف سے کیا داریشن میں لیا ہے سر یہاں سر پہنس صاحب کو بھی ہم نے بولا سر پبلک نے بھی سیو صاحب کو بولا ڈوڑا میں پہلے ہم ڈوڑا میں تھے سر اس کے پاس شیپ ٹوکر ہم اب رامل میں گیا ہیں سر کوئی تواجہ نہیں ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے کوئی مالک ہے ہی نہیں ہے دکھا آتا ہی نہیں ہے دیکھنے اس کو کہ سندھار صاحب یہاں آئی تھے راجگر سے انہوں بھی یہاں سے پھوٹو وغیرہ وفاکر لیا تھے سر کام آیا ہے پیسہ نہیں آیا چکر کی آئی اگر سندھار صاحب سے بشواس دلاتا ہے کرتے کچھ نہیں کتنی مشکلات یہاں کی پبلک جو ہے پچھلی بار بھی میٹنگ بھی ایک ہوئی تھی اس کیا اس میٹنگ میں کیا بولا پبلک میں سر پبلک نے یہی معلق بولا کہ ہاں جی سکول لو ہے اس کے بارے میں مالک گورنمنٹ واجہ دے تو سر تواجہ دے اس کے علاوہ کئی سکولوں کی حالات ہمیں ایسی دیکھنوں کو پڑے کیا لگتا آپ کو ایسی ہے جو کشنا کے بڑھے گا سر لوگ ڈر کے مارے بچوں کو سکول بھی نہیں بیچتے کیونکہ یہاں ہوا بھی چلتی ہے ہوا کی وجہ سے پہلے یہ بھر باری بڑی تھی سکول ڈوڑ گیا تھا اب تھوڑی سی بھی ہوا چلتی ہے تو بچے لوگ مالب کامتے ہیں کہ کہیں بچوں کو دین اوپر سے پڑے گا یا کوئی پتھر پڑے گا تو سر زیادہ مالب لوگ بھی پڑے گا اور بچے بھی مالب یہاں آکر ڈرتے ہیں کہ ایسا نو کھائیں مالب ہمیں مالب دین اوٹ کر پڑے گا یا کوئی پتھر پڑے گا سر بہت مدبور ہیں گرمیوں میں ہم درکھت کے مینچے پتھو بہت بچے بچے